اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے 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 سی بزنس کمیونکیشن چپٹر نمبر سیون چپٹر نمبر سیون چار باتوں کو نام ہے چار چیزیں ہیں چپٹر نمبر سیون چار باتیں ایک انٹرڈکشن سے شروع کرتے ہیں اس چپٹر کے انٹرڈکشن یہ ہے کہ اس میں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک تو ہے منٹس دوسرا ہے میموز تیسرا ہے ایجنڈاز اور فورت ہے لیٹرز اینڈ سیکیوریش چپٹر سیون یہ چار باتیں چار امپورٹنڈ ایسپیکٹس یہ ایک سلائس آف بریڈ ہے آپ کے سامنے یہ جو اور کیجئے گا پریز یہ جو سلائس آف بریڈ ہے یعنی جو پینٹ بٹر جس پہ لگا ہوا ہے اگر میں ریشو نکالوں ذرا چیک کریں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہے اس طرف تھوڑا سا اس طرف لگا ہوا ہے تھوڑا اس طرف زیادہ ہے تو یہاں پہ ہے نہیں یہاں پہ میں سنگ ہے یہاں میں سنگ ہے یہاں دیکھو میں سنگ ہے تو ایسی لگایا جاتا ہے چھوڑا سا اور فائن طریقے سے اگر اس کو سلائس کے اوپر لگا دیتے تو بالکل ہی یہ کوپر طریقے سے لگ چکا ہوتا تو اب آپ یہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ یہ آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بریڈ کا سائز دیکھیں اس سلائس کا سائز دیکھیں اور اس پینٹ بٹر کا سائز دیکھیں تو یہ پروپورشن ریشو کیا بنے گا اگر ان دونوں کو ساندھ میں رکھتا جائے تو ایسا لگے گا جیسے کہ نائنٹی پرچنٹ بریڈ ہے اور اراؤنٹ کوئی ٹین پرچنٹ پینٹ بٹر ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ ون کپ کافی ہم دیکھیں اپنے سامنے تو اگر ون کپ آف کافی ہم اپنے سامنے رکھیں اور میں آپ سے بوچھوں دوستوں کہ اس کے اندر شگر کی پرچنٹیج کتنی ہے تو شاید 5-10 پرچنٹ کہا گا کوئی بہت شوقین ہوگا اور سویکنڈ چیزوں والا تو وہ 20 پرچنٹ کہتا ہے گا لیکن بتانا کیا چاہ رہے ہیں سر آپ اس سے سر آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے سر کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کے ریشو کا کم ہونا اور دوسری چیز کے ریشو کا زیادہ ہونا بتانا چاہ رہے ہیں جی ہاں یعنی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹ بٹر ابھی تو آپ کا چیپٹر شروع ہی نہیں ہوا ہے یہ ایسی ایکزیمپل ہے انشاءاللہ یہ آپ کو یہ ٹاپک یہ چیپٹر یہ آپ سے بھولے گا نہیں انشاءاللہ لائف لانگ لرننگ ہوگی انشاءاللہ فوکس کریں فوکس کریں سکرین دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جو سر نے کہا نا یہ بریڈ ہے اور بریڈ کے سلائس کے اوپر ہی پینٹ بٹر ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ریشو نکالا جائے تو پینٹ بٹر شاید کوئی ٹین فائی پیسینٹ نکلے گا اور باقی جگہ تو باقی سر کچھ تو بریڈی ہے دوستو یہ تو بہت انیون سا لگاو ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا دیکھیں کافی ایون ہو گیا یہ پکچر آپ کے سامنے اور بہت ایون سی پکچر رہی ہے ملک برابر ہے اس میں پرولم نہیں ہے اس میں بہت طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے یہ جو چیز ہے بہت پروپر پینٹ بٹر لگاو ہے اب صرف غور کیجئے گا میں آپ کو یہاں سے ایک دنیا کی بہت ہی مشہور کمپنی اور ایک بہت بڑا کورپرٹ جائنٹ کے بارے میں ایک سٹوری بتانے جا رہا ہوں اور یہ وہ سٹوری ہے جو زندگی بھر یاد دی رہے گی اور اس کا ایک میننگفل پیچھے پھر بیکڑاؤن بھی ہے چیپٹر نمبر سیون چل رہا ہے یاد رہے چار باتیں ہیں اس کے اندر جو شروع میں آویں لیکن ابھی ایک بھی بات سر نے شروع نہیں کی ہے سر نے تو ابھی انٹرڈکشن شروع کیا چیپٹر کا جیسے کہ کلاس میں کیا جاتا ہے اب ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور سر کی ایک بات ہمیں سمجھ میں آگئی کہ سر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریشو آف پینٹ بٹر تو دی سلائس آف گریڈ اس سمویر لائک اس سموٹ لائک سینس تو نائنٹی یا ونس تو نائن آسان لفظوں میں سرگی بہت سمپل بات یہ تو بات لے رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں یہ سب جو اتنی محنت کری آپ کو اگزامپل دی اور آپ نے اتنا سنائی ہے اس لیے چونکہ انگلیش میں ایک فریز یوز ہوتا ہے ایک فریز جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ فریز یہ ہے کہ اگر میں جیسے کہتا ہوں نا اردو میں ہم کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر یار ایسے تو لوگ ملتے ہی کم ہیں اور ایسے ایسے وفادار دوست تو ہوتے ہی کم ہیں اتنے سنسیر لوگ ملتے ہی کم ہیں آٹے میں نمک تو آپ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس سے آپ ریپریزنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مائنورٹی کا ذکر ہو رہا ہے آپ یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بہت ہی کم ہے دستیاب نہیں ہے کمیاب ہے ملتی نہیں ہے تو جیسے سر آپ نے اردو میں ہمیں سکھایا اور ہماری دیے ٹو ڈے لائف سے اگزامپل دی کہ آٹے میں نمک کے برابر بلکل میرے دوستوں اسی طرح غور کیجئے گا اگر آپ کو یوں کہا جائے کہ بھائی اس برینڈ کا مارکٹ شیئر ایسا ہی ہے جیسے آٹے میں نمک اس برینڈ کا مارکٹ شیئر ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک تو کیا مطلب بنا تو جناب اس کا مطلب یہ بنا کہ اس برینڈ کا کوئی بہت بڑا مارکٹ شیئر نہیں ہے جیسے اگر سو یونٹ مارکٹ میں بکتے ہیں تو کوئی ایک آدھ یونٹ اس کا بکتا ہے بہت بڑا مارکٹ شیئر نہیں ہے مارکٹ کا کوئی بہت بڑا چنک اس نے کیپچر نہیں کیا یہ بات ہم اس سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کو اگر انگریزی میں کہنا چاہوں میں اس کو اگر انگریزی میں کہنا چاہوں میں تو میں انگلیش میں اس کو یوں پٹ اپ کر سکتا ہوں کہ the market share of ABC brand is like the spread of peanut butter on the slice کیا مطلب بنا اس سے اس سے مطلب یہ بنا کہ بہت کم اتنی بڑی مارکٹ میں اتنا سا شیئر ہے آئیں شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ٹاپک ٹاپک کا نام ہے memos for the communication for the purpose of good interaction and communication memos are used inside the organizations ہم جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک پیپر business analysis چھے سات سال شاید اس سے زیادہ ہی اس کو پڑھاتے رہے ہوں اتنے سال اتنے سالوں ویور پڑھایا اس کی میری ایک پہلی example ہوا گرتی تھی وہ تھی memos اور وہ example یہ تھی اور وہ example یہ ہے آج آپ کے لئے کہ کوئی communication چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی سی خبر بڑے سے نقصان سے بجا سکتی ہے اور ایک بڑی خبر ایک بڑی خبر ہوتی ہی وہ ہے ہوتی ہی وہ ہے جو کسی بڑی چیز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تو خبر یعنی message چھوٹا یا بڑا اس طرح determine ہوتا ہے کہ اس کی significance کیا ہے اس کا impact کیا ہے اس کا consequence کیا ہے کی کسی طرح دنیا کا ایک ادارہ جس کا بہت مشہور نام ہے اور وہ نام مجھے اچھی طرح یاد ہے year 2000 جب پاکستان میں ہر گھر تو دور کی بات ہر area میں internet cafe بھی نہیں ہوتا تھا گھر تک تو internet دور کی بات year 2000 میں first time میں نے اپنا email ID بنایا تھا I remember very very accurately اور اس وقت دنیا میں دو players ہوتے تھے جو دھم نے دکھتے تھے ایک hotmail جس کو msn کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ اس کی ایک پوری wing کو اور دوسرا نام تھا کیا لکھا ہے میں نے gmail یہ نہیں تھا دوسرا نام تھا yahoo gmail was like it wasn't in this world it was like کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں 1998 98 تو کہیں اس کی beginning ہوتی ہے اب اس میں سے بھی جو giant رہنا وہ یہ تھا yahoo اب کیا بات تھی بہت سننے والی بات جیسے کہ ہم ایک dream کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ یار انشاءاللہ first attempt afc ہو جائے گا پھر ہمارا keyf پاس ہو جائے گا انشاءاللہ first attempt میں انشاءاللہ big four firm میں چلا جاؤں گا اور big four ایک dream ہوتا ہے dream dream کہ big four میں چلے گئے پھر big four میں بھی بہت سارے نام ہیں for example ey ہے kpmg ہے اور deloitte's ہے deloitte's in touch تو deloitte's touch kpmg ey اور یہ ہے aff aff ferguson i remember جب میرے firm میں interview کا دن تھا اس وقت somehow i arranged a call with the icap president of that time اور میری ان سے candid گفتگو ہوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان سے مشورہ کیا سر کیسے ہیں سر ٹھیک ہے سر میرا interview ہے میرا second interview ہے Ferguson کا کیا کروں ہاں بولنا چاہیے wait کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا دیکھو پاکستان میں big four یا دنیا بھر میں big four رہے نا تو پاکستان کا حال یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ first second and third position یہ ساری Ferguson کے پاس ہی ہے یعنی ادھر Ferguson ہی بیٹھا ہے اور پھر fourth fifth sixth یوں سمجھو کہ یہ ہیں پھر Deloids KPMG EY کے پاس یہ میں آپ کو ان کے words کوٹ کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں خود Ferguson سے ہوں بلکہ اس لیے نہیں کہ میری Ferguson سے articles کا جو وقت گزرا بلکہ اس لیے کہ یہ وہ words ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس ایک پریسیڈنٹ کے جو اس وقت آفیس سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ دیکھو اتنا gap ہے Ferguson میں Ferguson میں اور باقی تین فرمز میں ان وقتوں کی بات ہے تو جی میں موٹیویٹ ہو گیا اور Ferguson کو جوائن کرنے کی ایک خواہش پیدا ہو گئی اب جب سیکنڈ انٹیویو کے لئے گیا تو اپنی باڈی لینگویج کا خیال لکھ رہا تھا اپنی باتوں کا خیال لکھ رہا تھا ایک ایک چیز کا تو اب سیکنڈ انٹیویو جو ہے وہ میرے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ قدر معلوم ہو گئی نا فرسٹ انٹیو کے بارے میں کبھی لائیو کوئی سیشن ہوا کبھی کیمپس میں یا کسی اور موٹیویشنل سیشن کے اندر تب میں بتاؤں گا وہ بہت امیزنگ سٹوری ہے اس نے بہت سارے ہنبریڈ آف سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا آج تک تو فرسٹ انٹیویو میں جسے ہم کہتے نا taken for granted least bothered because مجھے یہ تھا کہ فرم میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ میں میں کچھ ارسل شرف teaching گھر نہیں پھر فرم میں جانے تو I was not very much curious I was not anticipating something but the first interview went very awesome and therefore I was called نوائن تھی والن کی اسات ازا کی کہ students کی دعائیں تھی تو جب second interview call آئی اور اس کی importance کو emphasize کیا president of ICAP میں تو بس یہ بات نے مجھے چونکہ قدر پتہ چل گئی نا آپ کی جیب میں ایک packet دے دوں میں اور اس کے اندر میں بولوں یہ رکھی ہے ایک لئر چوکلیٹ یہ ایک لئر کی توفیز ہیں اور یہ کچھ کٹ چوکلیٹ ہیں ایک packet سا دے دوں بولوں یہ پہنچا دو آپ اسے بیگ میں ڈالیں گے پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا ہوگا پریشان نہیں ہوں گے اتنا پانچ چوکلیٹ سکھی ہوں گی پانچ سکھی ہوں گی لیکن اگر آپ کو چل جائے سرن نے اس کے اندر نہ ایک گولڈ کی رنگ بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے یہاں سے لے جانی ہے کیموفلیج کر کے اس کا روپ بدل کے تو اب آپ جیسے ایک چوکلیٹ کی تھیلی لے کے جا رہے ہیں اب وہ کیفیت نہیں ہوگی اب آپ کو فکر ہوگی کہ مجھے کچھ لوز نہیں کرنا احتیاط سے چلنا ہے میں کیجول نہیں ہو سکتا بس ایسے ہوا سیکنڈ انٹرویو میں نروز آؤٹ تھی کیفیت بالکل چینج تھی کہ کیسے کیا یار میرا بس سیکنڈ انٹرویو کامیاب ہو جائے اس کی ایک فکر تھی تو سیکنڈ انٹرویو کی مجھے بات یاد ہے کہ فرگرسنز کے بہت سینئر پارٹنر وہ تھے اور ایک ینگ پارٹنر وہ ساتھ ساتھ انٹرویو کنڈک کر رہے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے پہلا کوشن پوچھا دوسرا کوشن پوچھا اور بلکہ جو کوشن تیار کیا تھا اللہ کی شان اللہ کے فضل کرم سے حسان سے وہ سامنے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے پوچھا دوسرا انہوں نے ایک طرف کر لیا جو رائٹ پہ تے انہوں نے لیف دیکھا جو رائٹ پہ تے انہوں نے رائٹ دیکھا یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے ایک دوشری کی طرف دیکھا and they started some some sort of like gossip نہیں کہتا سن رہے ہونا بھئی تو ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا all of a sudden مجھے وہ الفاظ یاد ہے انہوں نے کہا congratulations محمد صاحب you are in اور میری اس وقت حالت یہ تھی میں نے کہا کیا 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 ایک دفعہ پھر کہیے گا لیکن سنتو لیا تھا میں نے میں نے انہیں یہ کہا نہیں لیکن کیفیت کچھ ایسی ہی تھی کہ جیسے میں ان سے یہ کہتا سر کیا کہا سر یہ الفاظ اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکلنا اور گاری ڈرائیف کرنا اور گاری ڈرائیف کر کے پھر جویننگ کی ڈیٹ تک اوہو اور جو انیشل ایک ہفتہ ہمارا جس میں یہ بات تھی کہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں ہمارے فائنلز کے ریزلٹ پر ڈیپینڈنٹ تھا کنٹنجنٹ تھا کہ اگر آپ کا ریزلٹ کلیر آتا ہے ہمارا منڈے جوائننگ تھی اور نکس منڈے ریزلٹ تھا تو ہم ایک ہفتے تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا تھا ہمیں بیچ میں لٹکا دیا گیا تھا اب یہ کیفیت تھی کہ گھر سے تیار ہو کے نکلتے بھی ہیں اب کسی کو بتائیں تو کیا بتائیں اگر یہ بول دیا فرم جا رہے ہیں اور بھئی فرگسن میں ہو گیا ہے تو ابھی تو تعریفیں ہو جائیں گی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایک ہفتے بعد اگر ریزلٹ برا آیا پھر اور فرم میں جا رہے ہیں لیکن ٹینشن ہے کیونکہ فرگسن بار بار ایک ہی بات بول رہا ہے فرگسن میں ایک ہی بات بول رہا ہے if results are favorable you are in تو ہمارے لئے وہ ایک ہفتہ بہت مشکل تھا ہم لوگ دس بیچ میٹس تھے اب اگلی بات سنیے گا غور سے سننے والی بات جب ایک ہفتے بعد ریزلٹ آیا ہم نے فرگسن میں ہی چیک کیا وہ جوائن کر لی فرگسن زمین سے ایک ڈیرڈ فٹ تقریبا ہم اوپر چلتے تھے دیکھتا نہیں تھا دنیا کو یہ دیکھتا تھا ہم یہ زمین پر قدم رکھ رہے ہیں لیکن ایسا فیل ہو رہا تھا فرگسن کیا بات ہے وہ یوں اوپر چل رہے ہوتے تھے یہ غرور تقبر کی بات نہیں ہے ایک ایسی پریسٹیجس ادارے کے ساتھ association ہو گئی تھی کیونکہ ہمیں جب فرسٹ لنچ دیا گیا تھا جو ہمیں ویلکم لنچ کہہ لیا تو وہ پی جھٹ ہمیں سر ہوا اور اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ ویلکم ٹو دی نرسری آف لیڈرز وہ اتنا جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ اپنی زبان میں اوپر سے آئے تھے کہ بھائی ویلکم ٹو دی نرسری آف لیڈرز آپ ایسی جگہ آئے ہیں کہ یہاں سے لیڈرز نکلتے ہیں اور پھر جنہوں نے ہمیں ہی کہا تھا ان لوگوں نے آپس میں گفشک شروع کر لی یار وہ فلائندارہ جو ہے اس کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوئے اور وہ فلائندارہ جو ہے اس کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوئے اور فلائندارہ کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوئے تو وہ جواب ہوتا تھا ایکس فرگیسن ایکس فرگیسن ایکس پی ڈی وی سی تو اس چیز نے اس چیز نے فرگیسن کو ایک ڈریم ایمپلائر بنا دیا فرگیسن کو ایک ڈریم ایمپلائر ایک ڈریم فرم ایک ڈریم آڈٹ فرم بنا دیا اسی طرح دوستو یہ ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ اس کے لیے یاہو تھا ڈریم ایمپلائر بھئی یاہو کیا تھا یاہو کنگ تھا بھئی کنگ چھایا ہوا تھا چھایا ہوا تھا بھئی یاہو کس میں ہے بھئی یاہو کا میسنجر بھی ہے بھئی یاہو کا یاہو کا جی یاہو کا جی چیڈ باکس بھی ہے یاہو کی بھئی فر ایمپل میل بھی ہے یاہو نیوز بھی ہے یاہو میں بہت کچھ ہے بھئی سب کچھ ہی کر رہے تھے وہ لوگ لیکن یہ سب کچھ کرنا اس وقت تک صحیح رہتا ہے جب تک مارکٹ میں کمپیٹیشن نہیں ہے جب تک مارکٹ میں کمپیٹیشن نہیں ہے ہاں جہاں مارکٹ میں کمپیٹیشن آ گیا اب اب آپ جو بھی کرو گے وہ نہیں چلے گا کیونکہ کوئی کمپیٹ کرنے والا آ گیا ہے کمپیٹیشن سے کالٹی انکریز ہوتی ہے کمپیٹیشن سے کالٹی انکریز ہوتی ہے تو یہ ہی ہوا دوستوں کہ یاہو کے جب آس پاس جنگ کرنے والی دوسرے ادارے نہیں تھے تف ٹائم دینے والے ادارے نہیں تھے تب تک تو یاہو نے خوب سب کو ٹف ٹائم دیا اور جی جو کر سکتا تھا یاہو یاہو نے کیا اور جیسے چل سکتے تھے چلے کیونکہ جیسے چلے پیٹیشن سے مارکٹ لیکن پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ سننے والی بات اب یہ ایک چھوٹی سٹوری دیکھیں کہ 1998 میں یاہو ریفیوز کرتا ہے گوگل کو کہ گوگل 1 ملین ڈالر کا وہ خرید ہے یعنی گوگل کی گوگل اویلیبل ہے 1 ملین ڈالر پہ اور یاہو 1998 میں اسے خرید سکتا ہے لیکن یاہو کی جو ماتھے پہ آنکھے تھی سر پہ آنکھے لگی یاہو اپنی مستیک کو ریلائز کرتا ہے دو ہزار دو میں جا کے کیوں سمجھیں آپ اور گوگل کو خریدنے کے بارے میں کہتا ہے کہ 3 بلین کا گوگل 3 بلین 1 ملین 3 بلین گوگل کہتا ہے 3 بلین کمیں 5 بلین کر لو 1 ملین ہے 1998 میں صحیح ہے دیکھ رہے ہیں نا بھئی اسکرین پہ اور 3 بلین ہیں 2002 میں اور 5 بلین گوگل کہتا ہے کہ دے دو خرید لو میں اور یاہو کہتا ہے نہیں 5 بلین بہت ہے 2008 میں مائکرو بیٹا تم آجاؤ ہم تمہیں 40 بلین ڈالر میں خرید لیتے ہیں یاہو کی اقل نہیں آتی یاہو کو اقل نہیں آتی 2016 میں یاہو 4.6 بلین گا بکتا ہے ورائزن کو 4.6 بلین گا سٹوری بے غور کریں 1 ملین ڈالر میں خرید سکتا تھا گوگل کو چھوڑ دیا مقابلہ گوگل سے ہی ہوا نا گوگل نہیں ہرائے اتنے عرصے میں یہ ہات میل والے اور یہ یاہو والے ان کے ان باکس ایسے ہوتے تھے جیسے نوکیا کے چھوٹے موبائل کے اندر میموری ہوتی ہے پرانے میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر نئے آتے ہیں اتنی جنگہ نہیں ہوتی یہ چھوٹی سوچ ان کی تھی اس زمانے میں گوگل کی پرڈکٹ تھی جی میل گوگل جی میل کو لے کر آیا اور بولا ہم سے ایک جی بی کی سپیس لے لو یہ وہ زمانہ تھا جب کسی کے پاس یو ایس بی ہوتی تھی نا لوگ بولتے ہیں پتہ ہی جو جا رہے ہیں اس کی جیب میں یو ایس بی رکھی بھی ہے اس دور میں جی میل کہہ رہا ہے ون جی بی لے لو مجھ سے ون جی بی نہیں سمجھ بایا دوزہ دو میں یاہو کو غلطی کا احساس ہوا کہتے ہیں ایسا یہ سب کہتے ہیں ایسا یاہو نے بولا تین بلین لے لو چلو یعنی تین سو ملین پہلے ون ملین تھا منع کیا پھر خود تین سو ملین دینے کو تیار ہوا گوگل نے بولا نہیں پانچ سو ملین دو اس نے کہا نہیں پانچ سو نہیں دوں گا پھر دوزہ دو کے بعد دوزہ آٹھ میں مایکرسوفٹ نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر چالیس بلین میں آتے ہو اس نے کہا نہیں میں نہیں آرہا اور پھر جا کے اس کی فائنل ڈیل ہوئی ویرائزن کے ساتھ لوگ اس کو ویری زون پڑھتے اس کو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ یہ ویرائزن تو ویرائزن کمپنی نے یاہو کو خریدا ساڑھے چار بلین میں تقریب ہے آپ دیکھیں یاہو کے بلینڈرز ہیں غور سے دیکھیں نائنٹی نائنٹی ایٹ دو ہزار دو دو ہزار آٹھ دو ہزار سولہ سر آپ تو کچھ ڈریم ایمپلائر کی باتیں کر رہے تھے جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح فرگیسن میرے لئے ڈریم ایمپلائر تھا اس طرح یاہو یہ ڈریم ایمپلائر تھا ایک بندے کے لئے اور وہ کون ہیں اس کا نام کیا ہے یہ میں سب آپ کو بات میں بتاؤں گا آپ نے پہلے پوری کہانی سننی ہے یہ بندہ آیا اس نے اپنے بڑوں کو کمپنی کے اندر ایک خط لکھا کمپنی کے اندر خط لکھا کیا مطلب کمپنی کے اندر کمینکیشن کرنے کو جو ٹول یوز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میمو اس کو کہتے ہیں میمو اگر اس کا نام میمو نہیں بھی دکھا یہ بندہ بڑی امیدیں رکھ کے یاہو میں آیا اور اس کو بڑی امید تھی یاہو سے یہ انٹر ہو گیا یاہو میں لیکن تو اس سرپرائز دیکھ کے احران ہو گیا اس نے کہ یہاں تو نفس نفسی چل رہی ہے جیسے کرونا وائرس کی دن ہو یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی سیلز کو بہتر کرنے کے لیے کہ بھائی میری سیلز زیادہ آجائیں میری سیلز زیادہ آجائیں میری زیادہ آجائیں میری زیادہ آجائیں ہر ڈپارٹمنٹ اپنے لئے کام کر رہا ہے یعنی یاہو ایز ٹیم نہیں چل رہا جس کو ہم کہتے ہیں ایمپائر ریاست کے اندر ریاست تو ہر بندہ اپنے لئے کام کر رہا ہے اور یہ جو ڈریو ایمپلائر کی طرح یاہو کو بڑا دل سے جوائن کرتا ہے یہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یہ تو بڑی مصیبت کی بات دوسرا یہ بندہ یہ چیز نوٹ کرتا ہے کہ یار یاہو تو بہت شورٹ ٹرمزم کا شکار ہے شورٹ ٹرمزم یعنی یاہو کی چھوٹی سوچ ہے لانگ ٹرم نہیں سوچ رہا اب یہاں پہ میں آپ کچھ باتیں سکھاؤں گا لیکن آگے سکرین دیکھیں یہ وہ ورائزن کی نیوز اسی طرح خبروں میں چلی دوسرا سولہ میں یہ جملوں پہ غور کریں وہ بندہ جس نے یاہو کو جوئن کیا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ اور آپ یوں سمجھیں اگزامپل کے طور پر یاہو آئی ٹی میں بھی تھا یاہو کا سرچ انجن بھی تھا یاہو کی ایمیل بھی چل رہی تھی نیوز بھی تھا میسنجر بھی تھا یوں سمجھیں اور بھی بزنس کی لائن جوں گی فائنینس بھی ہوگا ویدر بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ سمجھا رہی یہ کہ یاہو بہت سارے وزنسز بہت سارے وینچرز میں تھا یہ بندہ تھا تو نہ جوان مرلکہ یوں سمجھ لیں ایک جوان آدمی تھا بڑا نہیں تھا اس جوان آدمی نے اپنے بڑوں کو یعنی یاہو کے بڑوں کو ایک کاغذ لکھا یوں سمجھے آپ ایک میمو لکھا ایک ایمیل لکھ کیونکہ انٹرنل کمیونکیشن ہے اس کو میمو کہیں گے وہ جو میمو لکھا اس میں اس نے دو باتیں کریں اور یہی دو باتیں میں آج آپ سکھانا چاہتا ہوں پہلی بات اس نے یہ بھولی یاہو is into sprint اس نے کہا یاہو is into sprint اب میں آپ سے بوچھتا ہوں بھائی sprint کسے کہتے ہیں تو sprint اس ریس کو بولتے ہیں یہ جو چھوٹی ریس ہوتی ہے 100 میٹر 200 یہ وہ ریس ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس ریس کے اندر آپ نے بھاگنا ہوتا ہے شروع سے اور شروع سے فل سپیڈ میں بھاگنا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی سی ریس ہوتی ہے آپ نے کوئی سٹیمنا بچانا نہیں ہوتا بس آپ بھاگتے ہیں اور فل energy لگا اس نے بولا yahoo is into sprint rather than into marathon کیا کہنا چاہ رہے ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہے کہ yahoo sprint میں ہے اور yahoo کو ہونا marathon میں چاہیے تھا marathon کہتے ہیں کہ وہ ایک علاقے سے شروع ہوتا ہے دوسرے علاقے میں جاتا ہے marathon کہتے ہیں ایک شہر سے شروع ہوتا دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اگر آپ کا سفر لمبا ہوگا تو آپ شروع سے بھاگیں گے تھوڑی آپ تو 200 400 500 1000 میٹر کے بعد گر جائیں گے تو marathon میں بھاگا نہیں جاتا جوگ کی جاتی ہے چلا جاتا ہے ایسے چلا جاتا تو اس بندے نے بڑے زبردست انداز میں یہ کہا کہ yahoo is into sprint rather than into marathon مجھے لگ رہا ہے yahoo کی سوچ چھوٹی ہے یہ چھوٹی ریس کے لئے تیار ہونے لمبی ریس نہیں لڑ سکیں گے اور دنیا نے دیکھا بھی ہے اور دوسری بات اس نے یہ کری yahoo is too thin into too many businesses rather than to be too any businesses یعنی yahoo نے ہر business میں ہاتھ ڈالا ہے ہر business میں پیار آیا ہے اور business میں enter ہو چکے اور بہت سارے اپنے wings کھول لی ہیں لیکن کسی کے اندر بھی یہ ٹھک نہیں ہے بلکہ too thin too thin کا کیا مطلب thin کہتے باری کو بتلے گو تو یہ سمجھ لئے تھوڑا سا market share اس پڑک کا تھوڑا سا market share اس پڑک کا کہیں بھی solid share نہیں ہے اس نے بھلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا سی چند markets میں ہوتے ایک دو market میں ہوتے لیکن share بہت بڑا ہوتا جیسے google نے کیا google نے آتے کوئی بڑا گام نہیں کیا سکون سے چلے پہلے google کا search engine launch کیا اور gmail پہ گام کیا ان پر کام کر کے خوب market share لے لیا کرتے کرتے گوگل images بھی آگیا آج android کی دنیا چاہے وہ samsung ہو چاہے وہ کوئی اور brand ہو kuch بھی ہو google کے غیم و کرم پہ گوگل نے free platform دیا و اپنا open platform دیا و دنیا اس play store کو اور اس platform کو use کرتی ہے اس کا مطلب دنیا کے majority users کے پاس gmail ڈی ہے تو دیکھا جائے تو google نے لمبی ریس کھیلی اور اپنی market capture کر لی اب سار آپ نے کوئی شروع میں باتیں کی تھی peanut butter کی تو اب میں بتاتا ہوں یہ جو اس نے memo لکھا تھا اس بندے نے اب memo تو ایک پرچی ہے جو ایک چھوٹا سا میسج ہے یہ بڑا بڑا بھی ہے تو کمپنی کے اندر کا ایک میسج ہے اب دیکھیں نا لے لیتے تو yahoo کے دن بدل جاتے yahoo پہ یہ وقت نہیں آتا یعنی yahoo کی یہ وقت اور یہ برا وقت اور یہ market شیئر لوس کرنا ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس نے ساری وہ باتیں کی تھی یوں سمجھ لیں کہ جن اصولوں پہ چل کر گوگل نے ترقی کری اب وار سے رکھنے رسپونسی رکھنی اورل ڈسکشن ہو گیا پھر زفر سے میرا اورل ڈسکشن ہو گیا میں نے زفر کو ایک محمل لکھا زفر are you clear with this discussion that we had today in the lunch ask other for the ideas and opinion میں نے وہ ہمارے admin کے head ہوتے سر شکیل میں نے ان کو ایک ایک memo لکھا کہ sir what about your ideas regarding this product this marketing campaign تو سر شکیل نے مجھے جواب دیا memo پہ اسی طرح مجھے چار پچ لوگوں نے help کری ایک نسیم صاحب ہیں ایک زفر صاحب ہیں اور فلا صاحب ہیں ان سب نے بڑی مدد کری تو اب میں کو کم نی کے لوگ ہیں اب میں ان کو شگریہ دھانا چاہ رہا ہوں تو میں نے ایک memo لکھ دیا اب یہ مہمو ضروری نہیں کاغذ کی پرچی پہ آئی آئی ٹی کے زمانے میں ہو سکتا ایک ایمبریڈر میں ایک سوفیر ہو جس پہ سار ایک ایمبریڈر سکنیکٹڈ تو وہ memo لکھ جائے بھئی پرجیکٹ چل گیا زفر پرجیکٹ مینجر ہے ہم زفر سے پوچھ نینے بیلڈنگ کہاں تک کھڑی ہو گئی کتنے فلور کنشکٹ ہو گئی کتنی چھت بڑھ ہو گئی نسیم صاحب کا بڑا پلازا بن رہ تو وہ اس میں کہاں کو بہت سارے کے leaks کو ایک ساتھ information circulate کرنے کے لئے memo کا استعمال عام ہے عام طور سے دیکھا جاتا ہے اب کیا مطلب مثال کے طور پر یہ کہ میٹنگ کے ٹائم urgent تہہ ہوا ہے کہ بھئی coronavirus کے حوالے سے میٹنگ ہے اور جی coronavirus کے حوالے سے یہ میٹنگ بھئی ہم کیسے post coronavirus کے زمانہ ہے ہم کیسے SO peace compliment کریں گے social distancing کیسے ensure کریں گے تو میں ایک memo لکھ دیا اپنے سارے staff کو کہ staff saturday 3 بجے auditorium میں کتنے بڑے auditorium میں ہم چار لوگ فاس لوگ بیٹھ کے بات کریں سمجھ بات اگلی بات بگوڑ کریں technique کیا ہوتی ہے technique یہ کوئی بہت کوئی مشکل چیز نہیں کہ memo لکھیں گے بلکہ ایک common سی چیز ہے اتنا مشکل نہیں ہو انشاء اللہ ایک جیسے letter لکھا جاتا ہے اسی طرح memo لکھا جانا ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے letter لکھا جاتا ہے کیا کریں پہلے تو اپنی problem کو explain کر دیں پہلے اپنی problem کو explain کر دیں یعنی کس بارے میں بات کر رہے ہیں problem doesn't mean کوئی burning issue ہو پھر آپ اس کا solution میں بات کریں کہ جی ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں میمو لکھ رہے ہیں for example lockdown کے days چل رہے ہیں coronavirus کے for example سارے staff کو ہم so peace follow کرتے جوان نہیں کر سکتے تو ہم نے تین شفٹیں منا لی گئے نو سے بارہ بارہ سے تین تین سے چھے problem یہ کہ جو نہیں کر سکتے solution یہ کہ تین شفٹ نہ لیں گے asking for help اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ by tomorrow 5 pm آپ مجھے input دیں اور پھر آخری میں close ہوگا جو politely اور بڑے friendly note پہ ہونا چاہیے اور یا رکھئے chapter 3 یعنی 7 C's of business communication not just chapter 3 بلکہ ایک اچھی communication میں ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے big you little me big you little me میں چھوٹا آدمی ہوں آپ بڑے آدمی big you تو business میں تو یہی بات ہوتی big you sir please اگر business کی سوچ سے کریں گے تو یہ صرف دکھابا ہو جائے گا اور اچھے اخلاق کے لئے کریں گے یہ آپ کی نیکی بھی ہو جائے big you little me آگے بڑھتے persuasive writing کسی چیز کے اندر یہ دم ہو کہ وہ دوسرے آدمی کو اس کام پہ اٹھائے اور اس کام کو کرنے کے لئے اُبھار دے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر persuasiveness ہے اب وہ letter ہو memo کچھ بھی ہو بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح persuasive کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کی communication اتنی اچھی ہو کہ دوسرا بندہ جو سمجھنے والا ہو جو سمجھنے کی نیت سے سن رہا ہو اس کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل نہ ہو آئیے گا اب یہ memo کی ایک مثال ہے lecture یاہو کے بارے میں ان میں کچھ بات کرنی تھی بندے کا نام یہ تھا بریڈ گارلنگ ہاؤس یاہو سینئر وائس پریسیڈنٹ اور یہ جو ورڈ آج آپ کو سکھا ہے جو انگریزی آپ نے سیکھی بات یعنی اس جگہ اپلائی کی ہے یاہو is spreading its resources too thinly like peanut butter on a slice of bread یعنی کہ جیسے peanut butter مکھن جیم لگایا جاتے ہے bread پہ تو 90% bread ہوتی ہے 10% مشکل سے وہ چیز ہوتی ہے تو کہہ رہے یعنی یعنی یہ حصی تھا یعنی نے بھی یہ کرا کہ اپنی resources کو جا جا کے market میں اس market میں دور لگا دیا ارے بھائی اپنی پوری قوتیں کچھ چیزوں پہ لگاتے تو کچھ بن جاتا یہ بات اس بندے نے کری اسی طرح یہ بھی کچھ بات میں نے آپ کے سامنے لگ دیئے رکھ دیئے اس کو ذرا دیکھ لیجئے یہاں تک ہمارا میموز کا topic کمپلیٹ ہوا